اسلام علیکم دوستو یہ ہمارے پاس چینڈلر کے پودے ہیں لیٹ ہو چکا ہے تو اس وجہ سے ہم آپ کو کلیرلی نہیں دکھا پا رہے ہیں پورا پیڑ لیکن ہم کوشش کریں گے آپ کو دکھانے کی یہ دیکھئے چینڈلر لو ہائٹ میں ہم نے یہ لگایا ہے لو ہائٹ میں آپ دیکھئے یہاں پر کچھ ایک دانہ تیار ہو چکا ہے لیکن میکسیمم جو اس کے دانے ہیں وہ ابھی بالکل کچھے ہیں یہ دیکھئے یہ چینڈلر ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھئے آپ یہ چھوٹے ہی تین سال کا پودا ہے یہ اس میں فروٹ لگا ہوا ہے یہ دکھاؤں گا میں آپ کو یہ دیکھئے ابھی پکنے جا رہا ہے یہ ابھی اس کی جو شیل ہے وہ پھٹ رہی ہے یہ دیکھو جو اس کی خاص جاتے تب جا کے اندر سے اس کی وہ نکل رہی ہے یہ دیکھئے کافی دنسٹی میں فروٹ آ چکا ہے کیونکہ ہم نے اس میں پرونی نہیں کی ہے یہ دیکھئے یہاں پر میں نے آپ کو دکھائی یہ دیکھئے یہ دو یہاں پر ہیں یہاں سے میں نے ایک نکال کے رکھا ہے یہاں پر میں آپ کو فروٹ دکھا رہا ہوں یعنی آپ دیکھئے کہ جو بھی اس کی تہنی پہلے نکل چکی ہیں وہاں پر اخروب دکھائی پڑ رہا ہے تو یہ جب اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس کو گارڈن میں بھی لگانا ہے وہ گارڈن میں بھی لگا سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا ہی پیڑ ہے چھوٹے پیڑ میں بیارنگ ہے تو بیارنگ کیپسٹری اس میں بہت بڑیا ہے وہ ہی میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا یہ دیکھئے آپ یہاں بڑھ پیڑ پوری طرح یہ بڑھ چکا ہے یہ دیکھا یہاں پر آپ کہیں بھی دیکھ لیجے اس بوٹے میں ابھی زیادہ اس کی ہائٹ نہیں ہوئی ہے چلیے ابھی موٹا بھی نہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ کہاں سے اس کے آخروں ہیں یہ دیکھیں بلکل بھی اس سے یہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں سے یہاں پر اس کے آخروں ہے آپ دیکھیں اتنا موٹا بھی نہیں ہے بلکل چھوٹا پلانٹ ہے بھی تو کہنے کل ملاکک کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ بھئی آپ چینڈلر لگا سکتے ہیں اگر آپ کو ارلی ہارویسٹنگ ارلی ڈینسٹی ارلی پھوٹ چاہیے بیارنگ کیپسٹی چاہیے پلانٹ کی آخروں میں تو آپ چینڈلر لگا سکتے ہیں اور چینڈلر میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ ہو ساری چیزیں مل جائیں گے دوسری چیز یہ کہ اس کی جو شیل ہے شیل وہ بلکل پیپری ہے اور کرنل بہت بڑیا ہے اندر سے بہت سوکٹ بھی ہے اور سفیر بھی ہے وہ وائٹ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے یہ توڑ دیا میں نے یہ دیکھو ہے بلکل ایسے ہاتھ سے آپ توڑ سکتے ہیں نہ دانتوں کی ضرورت ہے نہ پتھر کی ضرورت ہے یہ دیکھیں آپ ٹپینٹ کرتا ہے الیویشن پہ کہ آپ کی الیویشن کہاں ہے اسی حساب سے یہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں پھلال میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں سنو وائٹ ہے اور ایک بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں اور دیکھنا ہے کہ اس میں لیٹرل بیئرنگ آتی ہے کہ نہیں جو اس کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس میں لیٹرل بیئرنگ آ رہی ہے جیسے که لیٹرل مینس ان سائیڈوں سے اس کی بیئرنگ ہوتی ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا آگے آگلے سال انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں آتا ہے کہ نہیں ہے یہاں پر آپ دکھائیے یہاں پر بہت چیز آپ کو پتہ ہے یہ اکروٹ یہاں پر اکروٹ بن رہا ہے یہ اس کی کیٹن ہے ابھی کیٹن جب آ جائے گی تب جا کے ہمیں پورا پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنی کیپاسٹی ہے یہاں پر کیسا یہ پرپارم کر رہا ہے تو آج کے لئے اتنی شکریہ شکریہ